موسیقی اسحاق دار آئندہ دو دن میں آئی ایم ایف سے معاہدہ ہونے کے لیے پر امید ملک کے ڈیفارٹ ہونے کی افاہوں میں کوئی صداقت نہیں معاشی بہران اتحادی حکومت کو برسے میں ملا پی ٹی آئی کی غلط پالیسیز کے باعث پیرونی سرمایہ کاری کا فقدان پیدا ہوا بجل خزانہ میں اضافہ ہوا حکومت معاشی بہالی کے لیے تمام تر اقدامات کر رہی ہے عالمی مارکٹ میں پاکستانی مصنوعات کی رسائی چالنج ہے وفاق کی وزیر خزانہ کا اسلام آباد میں شہمینا شیخ خطاب ڈالر کی پھر اڑاند روپیہ حلکان امریکی کرنسی کے قدر میں پھر اضافہ انڈر بینک میں ڈالر دو روپیہ اٹھاسی پیسے مہنگا دو سو بیاسی روپیہ پر ٹریڈ اوپر مارکٹ میں ڈالر کی قیمت تین روپیہ پچاس پیسے بڑھ گئی دو سو چوراسی روپیہ پچاس پیسے پر فروغ لاہور ایلی کے دوران ہنگا مارائی اور پرتشدد واقعات ڈی ایس پی رائیون کی مدیت میں امران خان کے خلاف مقدمات مستحل افراد نے پولیس پر حملہ کیا اور ڈنڈے برسائے تیرہ پولیس افسران اور اہلکار زخمی ہوئے کارکروں کے پتھراؤں کی وجہ سے ان کے اپنے چھ ساتھی بھی زخمی ہوئے ایک زخمی دم توڑ گیا فیار کامت لاہور میں پی ٹی آئی ریلی کے دوران کارکن کی مبینہ حلاقت پنجاب پولیس نے دو رکنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی انکوائری ٹیم گواہوں کے بیانات کلم بند کرے گی سیسی ٹیوی فوٹیز اور باقیے کی ویڈیو کلپ پر مشتمل ریپورٹ تین دن میں آئی جی پنجاب کو پیش کی جائے گی لاہور میں پی ٹی آئی کارکن کی مبینہ موت نگرہ وزیر ایلہ پنجاب کا نوٹیس غیر جانب گارانہ انکوائری کر کے ریپورٹ پیش کی جائے موسی نقوی کی ہدایت سیسی ٹیوی فوٹیز کے مطابق پرائیوٹ گاڑی جانبھاک شخص کو سرویسیز اسپتال چھوڑ کر گئی ترجمان پنجاب حکومت کا موقع یہ کل ایک شرارت مارچ کرنا چاہتے تھے جس سے روکا گیا انہوں نے خود جانبوش کر ایسی صورتحال پیدا کی امران خان کے خلاف کیسز بڑے ہی مصبوط ہیں ان کے خلاف ثبوت عدالتوں میں پیش کریں گے آئین میں صرف نوے دن کا ہنسہ درج نہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے رانا سناؤلا آج تک کبھی ہوا ہے کہ الیکشن کا اعلان ہو الیکشن کی تاریخ مقرر ہو جائے الیکشن کا شیڈیول آ جائے اور ساتھ وان فورٹی فور لگا کے گیترنگ جو ہے بند کر دیجئے کس قسم کا الیکشن جو ہے وہ یہ حالات کو خراب اور ایک لائیڈ آرڈر سیچویشن بنانے کی کوشش کی گئی اور وہ اس لیے کی گئی کہ ایک بہانہ بنایا جا سکے کہ کسی طریقے سے جو الیکشن تیس اپریل کو ہونا ہے اس کو ملتوی کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا جائے الیکشن سیڈیول جاری ہونے کے بعد دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ سمجھ سے بالتر انتخابات ملتوی کرنے کا بہانہ بنایا جا رہا ہے ہمارے ورکر کے قطر کی اف آئی آر بھی پی ٹی آئی کیادت کے خلاف درج کرنی گئی یہ فستائیت کی بترین مثال ہے عوام برداشت نہیں کریں گے شفقت محمود جس دن انتخابی شڈول آیا اس دن دفعہ ایک سو چوالیس لگائے گئی بظاہر حکومت الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں عمران خان اور تیرے کے انصاف کو روکنے کا ہر کام حکومت کے گلے پڑتا ہے اب آنے والے دنوں میں سیاست کے فیصلے عدالتوں میں ہوں گے شیخ رشی میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب پورا من احتجاج کے حق میں ہیں ہم سب چاہتے ہیں کہ پورا من طریقے سے ہمارا جمہوری جو حقوق ہے ان کو ہم استعمال کریں اس کانٹیکس کا تو شاید مجھے نہیں پتا مگر ویسے مجھے طریقے انصاف کے حوالے سے اتنا پتا ہے کہ نہ آج نہ کل وہ پورا من احتجاج میں یقین رکھتے ہیں نہ آج نہ کل وہ جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں وہ ہمیشہ انتہا پسند سیاست پر یقین رکھتے ہیں نہ وہ پارلمان میں آکے اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور افسوس کے ساتھ جس نفرت کی سیاست کا دور انہوں نے پاکستان میں شروع کیا ہے اس کو روکنے کے لیے جو نیا نسل ہے ان کو ایک اچھا کردار ادا کرنا پڑے گا پہریکن صاحب جمہوریت اور پر امن احتجاج پر یقین نہیں رکھتی پی ٹی آئی نے نفرت کی سیاست کا دور شروع کیا اسے روکتے کے لیے نوجوان نسل کو کردار ادا کرنا ہوگا پی ٹی آئی کے احتجاج میں اگر جانی نقصان ہوا ہے تو وہ قابل مذہبت ہے جو سچ ہے تحقیقات کے بعد سامنے آئے گا وزیر خارجہ بلاب البھٹو کی نیورک میں میڈیا سے گفتگو امران خان کے خلاف تھانہ سنجانی میں اقدام قطر کا کیس زمان پارک میں رہائشگاہ چاروں طرف سے بند ہے پیغامات مل رہے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے وکیل کے دلائل زمانت خالش کر بھی دیں تو آپ امران خان کو گرفتار نہیں کرتے جج کے ریمارکس انصداد دیشتگردی عدالت نے سمات میں تین بجے تک وقفہ کر دیا امران خان کی بڈیلنگ کے ذریعے عدالتوں میں پیشی کے لیے درفاس اسلام آباد ہائی کوٹ نے ریجسٹر آفیس کے اطرازات ختم کر دیئے چیف جسٹس آمیر فاروق دو بجے سمات کریں گے خاتون جج کو دھمکی دینے کا کیس اسلام آباد کی سیشن عدالت میں امران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائے تو انشاء خانہ کی تحایف فروخت کرنے کا کیس امران خان اور بشرا بی بی کی آج نیا برابر پینڈی میں پیشی قیمتی تحایف کی خلید فروخت کا مکمل ریکارڈ ساتھ کلانے کی ہے دائے کاغذاتِ نامزدگی میں مبینہ بیٹی ظاہر نہ کرنے پر امران خان ناہلی کیس درخواست میں ترمیم کے لیے نئی درخواست اسلام آباد ہائی کوٹ میں دائر حالیہ پیش رفت کے باعث کچھ ترامیم ضروری ہیں درخواست گزار کا موقف تحریک نصاف کے وقت کی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات شاہ محمود قریشی، اسد امر اور دیگر اہنماؤں کی شرکت پنجاب خیبر پختونخواہ کے انتخابات اور نگران حکومتوں کے گردار کی حوالے سے واتچے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات کا معاملہ سیکیرٹی الیکشن کمیشن، وزارت داخلہ اور خزانہ حکام کو آج جو بریفنگ دیں گے پولنگ کے نکات کے لیے فنڈز کی فراہمی کا کہا جائے گا سیکیورٹی کے لیے فوج رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے فراہمی یقینی بنانے کا بھی کہا جائے گا وزیراعظم کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا آج جلاس ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور کیا جائے گا پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انتخابات کے حوالے سے بھی باتچیت ہوگی شہباز شریف اتحادیوں سے بھی اہم امور پر مشاورت کریں گے شنگھائی تعاون تنظیم کے بھارت میں ہونے والے جلاس میں شرکت کا تاحال کوئی فیصہ نہیں ہوا آزاد کشمیر کبھی بھارت کا حیثہ نہیں بن سکتا بھارت کو مقبوضہ کشمیر سے غیر قانونی قبضہ چھوڑنا ہوگا بھارت کے پاکستان میں ہونے والی دہشت گرد کاروائیوں میں ملاویز دستاویزی ثبوت موجود ہیں سابق مشیر وزیرالہ پنجاب زبیر احمد خان راولپنی میں مبینہ طور پر گھر سے اغواہ سی سی ٹی وی منظر عام پر آگئی والد کو رات تارہے دست پجے گلنار کالون کی رہائش کا سے اغواہ کیا گیا بیٹے کا موقع پی ٹی آئی رہنما عمران اسماعیل اور عامر قیانی کے خلاف انٹی کرپشن راولپنڈی میں مقدمہ درش پٹواری راجہ اشواق سلیم اختر گرفتار ملزمان نے غیر منظور شدہ سوسائٹی کا نام تبدیل کر کے سادہ لو عوام سے جالسازی اور فراڈ کیا ایف آئی آر کا مطلب ایف کی ایک اور شرط پوری لیکجری آئیٹمز پر پچیس پیسز سیل سٹیکس آئے نوٹفیکیشن جاری جون تک پندرہ آرب روپے کی آمدن ہوگی ایمپورٹڈ الیکٹرونکس میک اپ جارنوں کی خوراک شیمپو سابون لوشن پینسی لائٹس اور چودہ سو سی سی گاڑیاں شامل موسیقی